اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر اکیس حروف مقطعات یہ جو نیچے حروف الفاظ ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں حروف مقطعات کا مطلب کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف تو یہ ان ساری حروف کو کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں جیسے لام ہیں تو لام کو لام پڑھا جاتا ہے میم کو میم پڑھا جاتا ہے لانی پڑھا جاتا ہے میم کو ماں نہیں پڑھا جاتا ہے کاٹ کر کے ساری حروف کو پڑھتے ہیں اس وجہ سے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں حرف لام کے بعد والے حرف پر تشدید ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے اس لئے مد لازم حرفی مثقل ہوا مد لازم حرفی مثقل کو تین یا چار علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے یہ لام یہ حرف مد نہیں ہے حرف مد تین ہے حروف مد تین ہے علف یا واؤ یہ لام حرف مد میں سے نہیں ہے تو یہاں پر حرف مد کیا ہے حرف مد لام کے تلفز میں ہے لام اصل میں لا علف میم سے لام ہے تو اس لام میں جو علف ہے لام کے تلفز میں جو علف ہے وہ حرف مد ہے تو وہ اس حرف مد کا اعتبار کیا جائے گا اس حرف مد کو دیکھا جا رہا ہے اس کے بعد علف لام میم لام میں میم بھی ہے لیکن وہ اس میم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس میم کو پڑھا نہیں جا رہا جو پڑھا جا رہا جو حرف اس کو دیکھا جائے گا اس کا اعتبار کیا جائے گا تو اس حرف مد کے بعد میم ہے اس میم کے اوپر تشدید ہے تو اس میم کا اعتبار کیا جائے گا حرف مد کے بعد حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے اور یہ حروف مپتعات میں سے ہے اس لئے مد لازم حرفی مثقل ہوا مد لازم حرفی مثقل کو تین یا چار علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے میم میم کے تلفز میں بھی حرف مد ہے وہ حرف مد یا ہے اور یا کے بعد میم ہے جو ساکن ہے تو حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اس لئے مد لازم حرفی مخفف ہوا مد لازم حرفی مخفف کو تین یا چار علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور میم کے اوپر تشدید ہے اس لئے میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک علف کی مقدار کھینچیں گے اس کو غنہ کہتے ہیں علف لام میم علف لام میم سوڈ لام کے تلفز میں علف ہے جو حرف مد ہے اس کے بعد میم ہے جس پر تشدید ہے تو حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے اس لئے مد لازم حرفی مثقل ہوا مد لازم حرفی مثقل کو تین یا چار علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے میم میم کے تلفز میں یا ہے جو حرف مد ہے اس کے بعد میم ہے جو ساکن ہے تو حرف مد حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اس لئے مد لازم حرفی مخفف ہوا مد لازم حرفی مخفف کو تین یا چار علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے سوڈ سوڈ میں حرف مد علف ہے اور اس کے بعد دال ہے جس پر سکون ہے تو حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اس لئے مد لازم حرفی مخفف ہوا مد لازم حرفی مخفف کو تین یا چار علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور میم کے اوپر تشدید ہے اس لئے میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک علف کی مقدار کھینچیں گے اس کو غنہ کہتے ہیں علف لام میم صاد علف لام راہ لام کے تلفز میں علف حرف مد ہے اس کے بعد میم ہے جو پڑھا جا رہا ہے اور میم پر سکون ہے تو حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اس لئے سکون ہے اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے اس لئے مد لازم حرفی مخفف ہوا مد لازم حرفی مخفف کو تین یا چار علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے راہ کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر برابر ہوتا ہے علف مدہ کے اس لئے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے علف لام رو علف لام میم رو لام کے تلفز میں حرف مد علیف ہے اس کے بعد میم ہے جس پر تشدید ہے حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے اس لئے مد لازم حرفی مثقل ہوا مد لازم حرفی مثقل کو تین یا چار علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے میم میم کے تلفز میں یا حرف مد ہے اس کے بعد میم پر سکون ہے حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اس لئے اور حروف مقطعات میں سے ہے اس لئے مد لازم حرفی مخفف ہوا مدد لازم حرف مخفف کو تین یا چار علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے رو کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر برابر ہوتا ہے علف مددہ کے اس لئے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے میم کے اوپر تشدید ہے اس لئے میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک علف کی مقدار کھینچیں گے اس کو غنہ کہتے ہیں کاف کے تلفز میں علف ہے جو حرف مدد ہے اس کے بعد فا ہے جو سکون ہے تو حرف مدد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اور حروف مقدعات میں سے ہے اس لئے مدد لازم حرفی مخفف ہوا مدد لازم حرفی مخفف کو تین یا چار علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے خا اور یا کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر برابر ہوتا ہے علف مددہ کے اس لئے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے عین عین یہ عین یا نون عین یا زبر عین اور نون عین اس طریقے سے ہے تو یا اس میں عین کے یا یہ حرف لین ہے یہ حرف لین ہے کیونکہ یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لئے یا لین ہوا یا لین کے بعد عین میں نون جو ہے وہ نون نون میں سکون ہے اور یہ سکون اصلی ہے تو اس وجہ سے یہ عین مددہ لین لازم ہوا ہے کیونکہ حرف لین کے بعد سکون اصلی ہے اس لئے مددہ لین لازم ہوا اور اس میں طول اولا ہے اس میں طول اولا ہے اور عین کے نون ساکن ہے اس کے بعد حرف اخفہ میں سے سود آ رہا ہے اس وجہ سے نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اس کو اخفہ کہتے ہیں سود میں حرف مد علف ہے اس کے بعد ڈال ہے جو سکون ہے حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اس لئے اور حرف مقتیات میں سے ہے اس لئے مد لازم حرف مخفف ہوا مد لازم حرف مخفف کو تین یا چار علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے کاف ہا یا عین سود تو اور حا کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر برابر ہوتا ہے علف مدہ کے اس لئے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے سین کے تلفز میں یا حرف مد ہے اس کے بعد میم ہے جس پر تشدید ہے تو حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے یعنی میم پر تشدید ہے اور حروف مقتیات میں سے ہے اس لئے مد لازم حرفی مثقل ہوا مد لازم حرفی مثقل کو تین یا چار علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے میم 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 کے تلفز میں یا حرف مد ہے اس کے بعد میم ہے جو ساتین ہے تو حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اس لئے مد لازم حرفی مخفف ہوا مد لازم حرفی مخفف کو تین یا چار علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے اور میم کے اوپر تشدید ہے اس لئے میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک علف کی مقدار کھیجیں گے اس کو غنہ کہتے ہیں توسیم میم توسیم تو کے اوپر کھلا زبر ہے کھلا زبر برابر ہوتا ہے علف مدہ کے اس لئے کھلا زبر کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے سین سین کے تلفز میں یا حرف مد ہے اس کے بعد نون ہے جو ساکن ہے تو حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اور حروف مقدارات میں سے ہے اس لئے مد لازم حرف مخفف ہوا مد لازم حرف مخفف کو تین یا چار علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے توسین یا سین یا کے اوپر کھلا زبر ہے کھلا زبر برابر اتحالی مدہ کے اس لئے کھلا زبر کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے سین سین کے تلفز میں یا حرف مد ہے اس کے بعد نون نون پر ساکن ہے نون پر جزم ہے تو حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اور حروف مقدارات میں سے ہے اس لئے مد لازم حرف مخفف ہوا مد لازم حرف مخفف کو تین یا چار علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے یا سین ساد ساد میم حا کے اوپر خلا زبر ہے خلا زبر برابر ہوتا ہے حلی مدہ کے اس لئے خلا زبر کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے میم میم کے تلفز میں یا حرف مد ہے اس کے بعد میم ہے جس پر سکون ہے تو حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اور حروف مقدارات میں سے ہے اس لئے مد لازم حرف مخفف ہوا مد لازم حرف مخفف کو تین یا چار علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے حامیم حامیم عین سین قوف حا کے اوپر خلا زبر ہے خلا زبر برابر ہوتا علی مد لازم حرف مخففف اس لئے خلا زبر کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے میم میم کا تلفز میں یا حرف مد ہے اس کے بعد میم ہے جو ساکن ہے تو حرف مد کے بعد والا حرف پر سکون ہے اور حروف مقتیات میں سے ہے اس لئے مد لازم حرف مخفف ہوا مد لازم حرف مخفف کو تین یا چار علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے عین عین میں یا لین ہے کیونکہ یا عین کے تلفز میں یا پرجز میں ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یا یا اس لئے یہ یا لین ہوا تو یا لین اور نون پر سکون ہے تو حرف لین کے بعد سکون اصلی ہے اس لئے اور حروف اس لئے مد لین لازم ہوا مد لین لازم ہوا اس میں طول اولا ہے اور نون کے بعد نون میں عین میں اخفہ ہوگا عین میں اخفہ ہوگا کیونکہ عین میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفہ میں سے سین آ رہا ہے اس وجہ سے نون ساکن کی آواز کو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اس کو اخفہ کہتے ہیں سین سین کے تلفز میں یا حرف مد ہے اس کے بعد نون ہے جو سکون ہے تو حرف مد کے بعد والا حرف سکون ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے اس لئے مد لازم حرفی مخفف ہوا مد لازم حرفی مخفف کو تین یا چار علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور سین سین کے نون نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف مقطعات میں سے اور اس کے بعد حروف اخفہ میں سے قوف آ رہا ہے تو یہاں سین پر بھی اخفہ ہوگا سین کی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اس کو اخفہ کہتے ہیں اور قوف قوف کی تلفز میں علیف حرف مد ہے اس کے بعد فا ہے جس پر سکون ہے حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے اس لئے مد لازم حرف مخفف ہوا مد لازم حرف مخفف کو تین یا چار علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے حمیم سین قوف 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 نون 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 کے تلفز میں واو حرف مد ہے اس کے بعد نون ہے جس پر سکون ہے حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے اس لئے مد لازم حرف مخفف ہوا مد لازم حرف مخفف کو تین یا چار علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے نون تو اس طریقے سے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے اور یہ مد کا اجرہ اس طریقے سے کریں گے اوپر کا سبق تختی نمبر بیس اس میں ایک دو آیت چھوڑ گئے تھے تو اس کی اجرہ میں کر دیتا ہوں اس سے یہ فَإِذَا جَاءَتِ طَامَّةُ الْكُبْرَةُ جیم یہ علف حرف مد حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے اس لیے مد متصل ہوا مد متصل کو تین یا چار علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جَاءَ طَامَّةُ اس میں علف حرف مد ہے حرف مد کے بعد والا حرف میم ہے جس پر تشدید ہے تو حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے اس لیے مد لازم کلمی مثقل ہوا مد لازم کلمی مثقل کو تین یا چار علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے میم کے اوپر تشدید ہے تشدید ہے اس لیے میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک علف کی مقدار کھینچیں گے اس کو غنہ کہتے ہیں جَاءَ تِطْقُمَّةُ الْكُبْرَو روا کے اوپر خلا زبر ہے خلا زبر برابر حرف مدہ کے اس لیے خلا زبر کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے فَإِذَا جَاءَتِ اطْقُمَّةُ الْكُبْرَو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّوَخُ فَازَبَرْفَ حَمْزَ زِيرِي فَإِذَا الْأَلِفْ زَبَرْذَا فَإِذَا جَيْمَ أَلِفْ زَبَرْجَاءَ اوپرمد جَاءَ حَمْزَ زَبَرْأَ جَاءَ تَصْقُمْد زِيرْتِسْ جَاءَتِسْ صَوَدْ أَلِفْ خَازَبَرْصَوخ جَاءَتِسْ صَوخ اوپرمد جَاءَتِسْ صَوخ خَازَبَرْخَ جَاءَتِسْ صَوخ تَعْبِشْتُ جَاءَتِسْ صَوخ آگے آیت جَاءَتِسْ صَوخ فَإِذَا جَاءَتِسْ صَوخ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے اس لئے مدد العظم اس لئے بدد متصل ہوا مدد متصل کو تین یا چار علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے صَوخ حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے اس لئے مدد لازم کلمی مثقل ہوا مدد لازم کلمی مثقل کو تین یا چار علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے خا کے بعد گولتا ہے گولتا کو گولتا ہے گولتا کو حالت وقف میں حیس آکنہ سے بدل کر پڑھیں گے فَإِذَا جَاءَتِسْ صَوخ تو یہ دو چھوڑ گئے تھے اس کا ہجے اور اجرہ ہم نے کر دیا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا اِنَّ هَا أُولَاءِ لَظَالُونَ قَالُوا میں حرف مد ہے حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے اس لئے مدد منفصل ہوا مدد منفصل کو تین یا چار علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بھی جائز ہے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا وَإِنَّ هَا أُولَاءِ لَظَالُونَ تو اس طریقے سے ہجے اجرہ روان کے ساتھ پڑھیں گے جو کچھ سمجھ منائے یہ مدد کا بیان یہ چھوڑا سا ٹف تھا اس کو مجھے بھی تھوڑا دیکھنا پڑا متعلق کرنا پڑا غور فکر کرنا پڑا تب جا کے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور آپ کی مدد کروں گا اور ضرور آپ کی اشکالات کو آپ کی اعتراضات کو دور کروں گا